ساڑھے آٹھ پر کہا تھا ساڑھے آٹھ سے پہلے مت شروع کرو ساڑھے آٹھ مجھے شروع کیا ہم نے اٹھ ششتھو دیایا شری بھگوان ہوا آج اناشتہ کرم بھلم کاریم گرم کرو دیا سا سنیا سیچا یوگی چا نا نرگدرنا چاکریہ یم سنیا سمیتی براہور تم یوگم بیدھی پاندھو نای سنیاستی سنکل ہو یوگی بھواتی کشنا آر لکشور منیر یوگم کارم کارنا مچھتے یوگارو دستہ سیو شمہ کارنا مچھتے یدائی نیندری آرتیشو نا کرنا سوڑو شجھتے سربسنکل بھسنیا سی یوگارو دستہ دو چھتے ادھری داتما ناکمانم ناکمانم موسادے آتمنہی و آتمنہ بندھور راتمہی و ایرپور آتمنہ بندھور آتما آتمنہ آتمنہ ستاسیا اینا آتمنہی و آتمنہ جتا آنا آتمنہ ستو شتردو بھرتیت آتمنہ و شتردو جت آتمنہ پرشان تاسیا برماتما سمائیتا شیطو شسکو دو خیشو تتہا مانا پمانیو جانا بھی جانا تربت آتما خودستو بجتین ریا یکتا اتشا چتے یوگی سملوشتاشم گانچنا سلنمیتاری دادی سین مدیاسدھ دوشے بندشو ساتورشا پیچا پاپیشو سمو بھدر بششتے یوگی انجیت ستتام آتمنہ مراسی ستتا ایک آکیت چتا آتما دیراشیر پرگرہ ابھی تک اسی عشدوک کی بیاکیا چلی یوگی کون ہے اور اس کا سادھن بھگوان سوکار کرتے ہیں منوش کو ایسا بننا چاہیے یوگ مدھ بھگتہ سمی پریہ بھگوان کا پری بننا چاہیے بھگوان کا پری بننے کے لیے بھگوان نے بھگتوں کے گن بار میں دھیائے بتائے اور اس سب بتانے کے بعد اس کا پریوجن بھی بتایا کہ میں نے بھگتوں کی وشیشتہ کیوں بتائی بار میں دھیائے میں آخریش لوگ ہے بیس بارہ بٹے بیس ملے ارجن یہ امرت میں اپدیش ہے یہ تو دھرمیان امرتہ مدم یتھوکتم جو اوپر ہم نے کہا ہے پریوپاسٹے یتھوکتم یہ کریابیشیشن ہے جیسے کہا گیا ایڈوارب جس کو انگریجیم کہتے ہیں کریابیشیشن اس طرح سے جو اپاسنا کرتا ہے پریوپاسٹے اور شردہ کے ساتھ میرے پرائن ہوتا ہے وہ بھکت مجھے اتیو پریہ ہیں تھوڑے بہت پیارے نہیں ہیں بہت زیادہ پیارے ہیں اتیو منی آتینتک پریہ ہیں تو یتھوکتم سے مطلب اوپر جو کہا گیا ہے اوکتم اکتہ پرتے بھوتکال اوپر کہا گیا ہے اوپر کیا کہا گیا ہے اوپر بھگوان نے بھکتوں کو گھر تو بتائے ہیں اور آخیر میں اٹھارہ بارہ بات اٹھارہ میں وہی بات کہی ہے جو کہتے آئے ہیں سما شترو جمیتریج تتھا مانا پمانیو سیتوشن سکو دکھے شو سما سنگمی برجیتا سمتا کی بات کہی تُلِّ نِندہ ستُتھر مونی سنتوشتو یہ نکے نچت انکیتا ستھر مطر بھکتیمان میکریو نلہ یہ تھوکتا کا ایمیڈیٹ جو پاس کا شتوک ہے سمتا کا ہے سمتا سے بھگوان بہت پرسند ہوتے ہیں اور منوش سے مطا ہی نہیں دکھ پاتا بیوشمتاؤں میں پھستا رہتا ہے بیشمتاؤں سے ہی سب جیسے ادھارن کے لئے کام لے لو بھوگ بیشمتہ میں بھوگ ہوگا یہ بھوگ گیا ہے میں بھوگتا ہوں بینا بیشمتہ کے بھوگ ہو گئے نہیں یہاں تک کہ انگریزی میں اپوزٹ سیکس کہا گیا ہے بلکل جہاں بیشمتہ ہے سیکسوال وہیں بھوگ سمبھو ہے بیشمتہ کے بینا بھوگ سمبھو نہیں اسی طرح سے کروڈ لے لو کروڈ بھی بیشمتہ کے بینا سمبھو نہیں ہے گصہ کروگے بیشمتہ میں ہی گصہ ہوتا ہے سمتہ میں نہیں ہوتا اب ہوں کاسوں بیر کرو کہت بکارت پرپو نیچے مکتے گھٹ گھٹ آؤں بیہراؤں سارے سنسار کے آوگون بیشمتہ میں ہوتے ہیں یہی بات بھاگبت دینا جگہ جگہ بھاگبت میں بھی کہیں گئی ہے کپل بھاگبان نے بھی یہی بتایا ہے تیتکشوہ کارن کا سویدہ سرب دہینام آجات شتروہ شانتہ آجات شتروہ شانتہ آجات شتروہ شانتہ آجات شتروہ بھاگبان کپری ہے سادھووں کا بھوشن ہے سادھووں میں سریشتھ ہے وہ تیتکشو جو سہ لیتا ہے کاروک کرونا کرتا ہے سمپر سمسط دے جائے دھاریوں کا سورد ہے ان سے پیار کرنے والا ہے یہی بات دھرو جی کو منو نے بتائی تھی بیٹا تم ان کو کروڑ کروگے تمہارے بھائی کو مار ڈالا یکشو نے تو یہ مارگ ٹھیک نہیں ہے چار سہی گیارہ بٹے دس اور گیارہ نائم مارگو ہی سادھو نام جی کے شانو برتے نام بھگوان کے بھکت بھکتوں کا یہ راستہ نہیں ہے یہ گلت راستہ ہے جہاں لوگو شمدہ کو بنا دیتے ہیں یاداتمانم پراغریہ پشوت بھوت بھائشیزم آت مطلب کو تم نے چھوڑ دیا سمتہ کا مارگ پراغریہ اب پشوت بھائشم سممنہ ہنسہ کرنے لگ گئے یہ بھید گمارگ پشوتہ کا ہے سر بھوت آتما بھاوینا بھوتا واسم حریم بھوان یہ بات انہوں نے کئی بار کہی تیرمیش لوگ میں کوئی تیتک شیعہ کرونیا میتریہ چاکھل جنتشو سمتھوی نچ سر بھاتما بھگوان سم پرسیدہ تھی بھگوان تبھی سم پرسیدہ تھی اچھی تر پرسند ہوتا ہے سمتھو سے کیونکہ سر بھاتما ہے بھگوان کی پرسند ہونے پر پراکرت گون چلے جاتے ہیں بھید بشمتہ پراکرت گون کیا ہے کام کرود مو لو بھگوان چلے جائیں گے سب روگوں کی ایک دوا ہے سمتھو سمتھوی نچ سر بھاتما بھگوان سم پرسیدہ تھی اور بھگوان کی پرسند ہونے پر سم پرسندے بھگواتی پورش پراکرتیر گنائی بیمکت مایہ کے گنوں سے چھوٹ جاتا ہے جیو دھرم سے چھوٹ جاتا ہے برم نروان کو پراپت ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ بات جگہ جگہ کہی گئی ہے کہ بھگوان گونوں کے پاس میں ہے اور یہ تو دھرمیام مرتم مدم یتھوکتم پریپاسٹے شرد دھانا آمد پرما بھگتاس دیتی ومی پریہ بارہ بٹے بیس آتی میرا پیارا بھگت بھے جو سمتھو کو لے کے چلتا ہے جو اس کا کھنڈن کرتا ہے وہ بھگوان کا پیارا نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ بھید مولک دھرموں کا سمرتھن کرتے ہیں اننیتہ کی آڑ لے کر کے کہ ہم تو اننی ہیں بھگوان کے باقی لوگوں سے ہم بشم ہوں گے یہ گلت ہے تم بھگوان کے پریہ نہیں ہو سکتے ہو یا تو تم ناستھک ہو بھگوان کی بات نہیں مانتے ہو بھگتاستے تیو میں پریہ بہت پیارے ہیں میرے بے بھگت اس نے یوگی کا جو اپاسنا ہے جو بھگوان نے کہا یوگی انجیت ستتم آتما نم رہ سستیتہ وہ ایک آکیت چتہ آتما کونسی یوگی ہے جو ایک آنت میں رہتا ہے کامنائی ہی نہیں ہے نیراشی ہے اپرگرہ ہے کامناؤں کی کارنہ ہی بھید بدھی پیدا ہوتی ہے اس لئے بھگوان کا پریہ ہونے کے لئے یہ بہت ضروری ہے ہم لوگ جو آپس میں راک دویش کرتے ہیں اسے کبھی بھی بھائشنو تاسدھ نہیں ہو سکتی ہے چاہے اوپر سے ہم کتنا بھی بیش بنا لیں اس سے کچھ نہیں ہوگا بھیتر کا بھگوان کا بھیتر کی بھیشنو تا چاہیے آگے بھگوان کا آگے بھگوان کا ایک اور لے لیتے ہیں شوشو دیشے پرتشتہ پی ستھرم آسانم آتمنہ ناکے بھگوان کا ناکے بھگوان کا یہ بات ساتویں سکند میں بھگوان ناکے بھگوان ناکے بھگوان ساتویں سکند میں بہت سی باتیں بتائی ہیں کہ سب سے پبیتر دیش کون سے ہے پہلے تو انہوں نے تیرتھوں کا نام بتایا اس لو سات چودہ میں اٹھائیس سے آگے بتانا شروع کیا ہے تیرتھوں کا نام بھگوان 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 جہاں بھگوان کی مورتی ہیں بھگوان بھگوان درمو کل گنگا دی ندیاں پشکر آدھ تیرت گر پریاد پلہ شرم سیت بندرامیشور پربھاس باراناسی مدھپوری بھمپا بندو سروبر یہ سب نام بطانے کی باد ایتے پرنیتما دشا ان دشوں میں رہو لیکن ان سب سے پہلے ایک بات بطائی ہے سب تائیس میں شلوک میں سب پرنیتما دشا سب پاکترم یتر لبیتے جہاں بھگوان کا بھکت رہتا ہے وہ سب سے پویتر دش ہے نہ پریاب نہ گنگا نہ یونہ وہ گنگا کو بھی پویتر کرتا ہے مد منگل میں سنت سماجو جی میں جب جنگم تیرت راجو چلتا پھرتا تیرت ہے وہ جنگم چلتا پھرتا بولتا ہوا باقی تیرت تو جنگم نہیں جڑا ہے تو سب سے پوڑی تم تمپرتے لگا دیا جہاں بھلوان کے بھکت ہے وہی سب سے پبیتر دیش وہی ست پاتر ہے ست پاتر کون ہے اس کا نرینہ کیا گیا کہ پڑھا دکھا ہے یا یو کرتا ہے یا سیم کرتا ہے بولے وہ نہیں ہے ست پاتر تو چوتیس میں اس لوگ مکاوک بتایا پاترم پتر نرکتوں بھئی کا بھی بھی پاتر بھی تمہی ہیں بھگوان سے بڑا پاتر کوئی نہیں ہے کوئی تپسوی بن جائے یوگی بن جائے ہری ریو ایک ارویش اور جو بھگوان جتنا جس کے ہردے میں گھس گیا وہ ست پاتر بن گیا بولے بھگوان ہی ایک مات پاتر ہے کیسے پتا ازشتر کی یگ میں آگر پوجا کرشنے کی بھئی کیوں کہ بھگوان ہی ایک مات پاتر ہے شلوک سنکھیاں پینتیس میں دے ورشی ارہسو بھگو دے ورشی پوجے مہرشی لوگ بیٹھے تھے دے ورشی ارہسو وی سرسو برمہ مجادشو برمہ کے بیٹا سکتے تھے لیکن راجنیا راجنی ید اگر پوجایا اگر پوجا میں مطح پاتر توا اچوتا اچوت کرشنے کو اگر پوجا دی گیا بلے وہ بھگوان جس کے ہدے میں آگیا اچان ڈال بھی پاتر ہے شپچا سریشت ہوت سیبت ہی بنگتال و دوی جنم نبھاوے اڈتیس تسمات پاترم ہی پرشو یاوان آتما یثیتے پرش بھگوان ہی پاتر ہے اور جس کے ہدے میں آگیا وہی کرو برامنوں سے اچھا ہے پرحلاب نے کہا بپراد بشد بنیتاد اربند ناو پادار اربند مخات شپچم برشت بارہ گنوں سے ایک تو برامن پہلے تو ملنے ہی مشکل ہے ہے بیٹو سے چانڈاز سریشت ہے جس کا بھگوان میں سمرپڑ ہے اس لئے شوچو دیشی کا ارت ہے جہاں بھگوان کا بھگت ہو وہاں استھر آسن لگا لو ایسا نہیں کہ آج ہیں کل چل دیے تو اس سے دیش کا لاب نہیں ملے گا جس دیش میں بھگت رہتا ہے اس کا درشن اس کا سر سر یہ استھر آسن والے کو ملے گا جو چنچل من والا ہے یہاں بھاگے وہاں بھاگے اس کو نہیں وہاں رہو ایک اور بات سوچنا کے لیے بتا رہے ہیں کل گھوشنا کی گئی تھی یہ پرسوں گھو ماتا کے مندر بننے کی تو لوگ ابھی سہی مہٹنائے لگ گئے سب سے پہلے تو اسی دن جندل جی بولے ایک لاکھ ہمارا جمع کر لیجئے ہم نے کہی اچھی آف ہم لگ گئی اس کے علاوہ جو رامانندی محلہ ہیں انہوں نے کچھ گہنے رکھے سونے کے چادی کے وہ ہمارے پاس نہیں مندر میں لگا دو تو ہماری یہ پراثنہ ہے کہ ہمارے پاس نہ دھاتو لائے نہ سونا نہ چادی ہم کچھ رکھتے ہیں نہیں پیسہ ہمارا نیم ہے اتنی آترا چلتی ہے ہم نے آتھا کبھی پیسہ نہ رکھا نہ شاید رکھیں گے بدھے برشت ہو جائے تو الگ بات ہے لوگ بشواس نہیں کرتے ہیں بینہ رکھے بھی کام چلتا ہے چلتا رہتا ہے ابھی گوشالہ کا چھے لاکھ جگہ بھی نشچت ہو گئی ہے جو سامنے والا مڑلا پہاڑ ہے یہ کم سکم سبا سو فیٹ اونچا ہے اور اس پر گو ماتا کی مورتی رہ گی سو فیٹ کی تو برش میں تو اتنا اونچا مندر ہے نہیں ہے برش کے باہر بھی ڈھائی سو فیٹ اونچا مندر سب جگہ نہیں ہے پربت پر ہی مندر بنتے ہیں جیادہ تر کیوں بنو کسمت گرگن منیارا سرطا سروی سکلامرت دھارا بھروان کے جن میں کے سمیں سب بنوں میں پھول آ گئے تھے بنو کسمت گرگن منیارا پہاڑوں میں مڑیاں نکل گئے گی مڑیاں پہاڑوں سے نکلتی ہیں سرطا سرمہی سکلامرت دھارا ندیوں میں امرت کا سپانی ہو گیا تو پربت کے اوپر اس لیے بنتے ہیں مندر ایک تو پربت پرتوی کے مکوٹ مانے گئے ہیں دوسری بات بھاگمت میں بھی آتا ہے بھاگمان پربتوں پر کھیل رہے ہیں یوگل گیت میں سہب اللہ سرگ وطن سب اللہ سانوشو بھاگمان پربت کی جتنی چھوٹیاں تھیں سانوشو بھاگمان پربت کی جتنی چھوٹیاں تھیں صحاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شلوک ہے شتی بھرتو بھول گئے باروان شلوک ہے شتی بھرتو برج دیو بیا شتی بھرتو 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 چھوٹیوں پر کرشن بدرام کھیل رہے ہیں اور وہاں پر چڑھ کر کے بنشی بجاتے اسے کام بننے چرن پھاری اونچی پر بھرت پر چڑھ کر کے بنشی بجاتے اسے بادل آجاتے ہیں اور پرن بجاتے ہیں کرشن کی بنشی کی ساتھ تال لگاتے ہیں مند مند منگ گرچتی آنو مانے جس لائس ایک بجشی بجرے آنو مانے اس کا سنگت کر رہے ہیں اسے حزاب سے گرجنا کر رہے ہیں تو یہ تو وہ پروت مجھا ہے یہاں کے آس پاس کے دوسرا آج سب لوگوں کو یہاں سے سبی جو شدہ والی ہیں کرنیائیں یا سادھو لوگ آج اس بند کو ہرا کرنے کا پروگرام ہے اس کی ٹیکنیک ویدرش سے آئی ہے ہم لوگوں نے پتہ لگایا ہے اور کیسا بھی سکھا پہاڑ ہے برچ میں سارے پہاڑوں کے پیڑ کٹ گئے ہیں ان کو ہرا کرنے کا بہت سرل اپائے ہیں پیڑ تو بہت دن میں بڑے ہوں گے پیڑوں کے بیج اکٹھا کر کے گوبر کی گولی میں رکھ دی جائیں برشا کے پندرہ دن پہلے جس میں برشا ہوتیمان اے دم بیج پھوٹیں گے پیڑ بن جائیں گے اس ٹیکنیک سے بیدیشوں میں بہت جلدی سپھلتا ملی ہے گجرات میں بھی اس کو اپنایا گیا تو کل ہمارے ہاں سب لوگوں نے دھوں کے بیج نکٹھا کیے ان کو آج گوبر کی گولیوں میں رکھنا پڑے گا گوشالہ جا کر کے وہ گولیوں بن جائیں گی تو وہ پہاڑ پر استحفید کرے جائیں گی اور ایک ہی برشا میں سارا پہاڑ ہرا ہو جائے گا جب ہم پہلے کہتے تھے کہ ہم دس لاکھ پیڑ لگائیں گے تو آلوچک لوگ نندہ کرتے تھے کہتے تھے گپ مارتے ہیں آلوچک لوگ زیادہ ہیں کیونکہ ہر آدمی میں راگتویش زیادہ ہے سن کے اُساہ دینا خوش ہونا تو کہیں دکھائی نہیں پڑتا آلوچنا زیادہ دکھائی پڑتی ہے تو جب ہم کہتے تھے دس لاکھ پیڑ لگائیں گے تو لوگ ہستے تھے اب یہ کر کے دکھانا ہے ان کے لئے نہیں پربو کے لئے کریں گے کہ گوماتا کا مندر بنے گا وہ چاروں طرف بکھ اور بھول دھون کے بیچ تو اکٹھا کر لے گا اکٹھا کر لے گا آج اور اکٹھا کر لے گا آج اور اکٹھا کر لے گا تھوڑا سا پریشنم ہے آج گھنٹے گھنٹے محنت کر لے گا وہ پہاڑ پر ہو جاتا ہے پانی کی جرود نہیں ہے اس کا پھول بہت پسند ہے تھاکور جی کو ہولیوں میں پلاش کے پھولوں کی ٹیسو کا رنگ چلتا ہے یہاں جب اگری ہوتی ہے تو پلاش کے پھول لینے کے لئے لوگ دور دور جاتے ہیں برسانے میں کام آئے گا ہولیوں میں بھی تو وہ سہارا پہاڑ پھولوں سے سج جائے گا اس کے لئے اب برسانے میں پندرہ بیس دن کی دیر ہے کب آتی ہے برسان پندرہ نہیں بیس دن سے شاید اس کے پہلے ہم لوگ بیج کٹھا کر لیے ہیں ٹھیک ہے تو بل کے بیج میں گائے رہیں گے اور مندر بھی بنے گا بشو کا سب سے سوشت مندر بنے گا اتنا انچہ ہوگا کہ برسانے میں کہیں سے دیکھ لو برندہ بن سے مطورہ سے دوربین لگا کے آگرہ سے دیکھ لو اتنا انچہ ہے تو اب سب لوگوں کو جن کو کچھ شردہ ہے وہ جا کے گوبر کی گولیوں میں بیج ستحبت کر دیں گولی بنا دیں اور اس کو بکھیر دیا جائے گا جو شریعہ دے